ناہمیاں پانچوں باب پھر لوگوں اور ان کی بیویوں کی طرف سے ان کے یہودی بھائیوں پر بڑی شکایت ہوئی کیونکہ کئی ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم اور ہمارے بیٹے بیٹیاں بہت ہیں سو ہم اناج لے لیں تاکہ کھا کر جیتے رہیں اور بعض ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم اپنے کھیتوں اور انگورستانوں اور مکانوں کو گروہ رکھتے ہیں تاکہ ہم کال میں اناج لے لیں اور کتنے کہتے تھے کہ ہم نے اپنے کھیتوں اور انگورستانوں پر بادشاہ کے خیراج کے لیے روپیہ کرز لیا ہے پر ہمارے جسم تو ہمارے بھائیوں کے جسم کی طرح ہیں اور ہمارے بالبچے ایسے ہیں جیسے ان کے بالبچے اور دیکھو ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو ناکر ہونے کے لیے غلامی کے سپرد کرتے ہیں اور ہماری بیٹیوں میں سے بعض لونڈیاں بن چکی ہیں اور ہمارا کچھ بس نہیں چلتا کیونکہ ہمارے کھیت اور انگورستان اوروں کے قبضہ میں ہیں جب میں نے ان کی فریاد اور یہ باتیں سنی تو میں بہت غصہ ہوا اور میں نے اپنے دل میں سوچا اور امیروں اور حاکموں کو ملامت کر کے ان سے کہا تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی سے سود لیتا ہے اور میں نے ایک بڑی جماعت کو ان کے خلاف جمع کیا اور میں نے ان سے کہا کہ ہم نے اپنے مقدور کے موافق اپنے یہودی بھائیوں کو جو اور قوموں کے ہاتھ بیچ دیئے گئے تھے دام دے کر چھڑایا سو کیا تم اپنے ہی بھائیوں کو بیچوگے اور کیا وہ ہمارے ہی ہاتھ میں بیچے جائیں گے تب وہ چپ رہے اور ان کو کچھ جواب نہ سوجھا اور میں نے یہ بھی کہا کہ یہ کام جو تم کرتے ہو ٹھیک نہیں کیا اور قوموں کی ملامت کے سبب سے جو ہماری دشمن ہیں تم کو خدا کے خوف میں چلنا لازم نہیں میں بھی اور میرے بھائی اور میرے نوکر بھی ان کو روپیہ اور گلہ سود پر دیتے ہیں پر میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ ہم سب سود لینا چھوڑ دیں میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ آج ہی کے دن ان کے کھیتوں اور انگورستانوں اور زیتون کے باغوں اور گھروں کو اور اس روپے اور اناج اور میں اور تیل کے سمیں حصہ کو جو تم ان سے جبرن لیتے ہو ان کو واپس کر دو تب انہوں نے کہا کہ ہم ان کو واپس کر دیں گے اور ان سے کچھ نہ مانگیں گے جیسا تو کہتا ہے ہم ویسا ہی کریں گے پھر میں نے کہنوں کو بلایا اور ان سے قسم لی کہ وہ اسی وعدہ کے مطابق کریں گے پھر میں نے اپنا دامن جھاڑا اور کہا کہ اسی طرح سے خدا ہر شخص کو جو آپ نے اس وعدہ پر عمل نہ کرے اس کے گھر سے اور اس کے کاروبار سے جھاڑ ڈالے وہ اسی طرح جھاڑ دیا جائے اور نکال پھینکا جائے تب ساری جماعت نے کہا آمین اور خداوند کی حمد کی اور لوگوں نے اس وعدہ کے مطابق کام کیا علاوہ اس کے جس وقت سے میں یہودہ کے ملک میں حاکم مقرر ہوا یعنی ارتک شاشتہ بادشاہ کے بیس میں برس سے باتیس میں برس تک غرض بارہ برس میں نے اور میرے بھائیوں نے حاکم ہونے کی روٹی نہ کھائی لیکن اگلے حاکم جو مجھ سے پہلے تھے رئیت پر ایک بار تھے اور علاوہ چالیس مسکال چاندی کے روٹی اور میں ان سے لیتے تھے بلکہ ان کے نوکر بھی لوگوں پر حکومت جتاتے تھے لیکن میں نے خدا کے خوف کے سبب سے ایسا نہ کیا بلکہ میں اس شہر پناہ کے کام میں برابر مشہول رہا اور میں نے کچھ زمین بھی نہیں خریدی اور میرے سب نوکر وہاں کام کے لیے اکٹھے رہتے تھے اس کے سوا ان لوگوں کے علاوہ جو ہمارے آس پاس کی قوموں میں سے ہمارے پاس آتے تھے یہودیوں اور سرداروں سے دیڑ سو آدمی میرے دسترخان پر ہوتے تھے اور ایک بیل اور چھے موٹی موٹی بھیڑیں ایک دن کے لیے تیار ہوتی تھیں مرگیاں بھی میرے لیے تیار کی جاتی تھیں اور دس دس دن کے بعد ہر قسم کی میں کا زخیرہ تیار ہوتا تھا باوجود اس سب کے میں نے حاکم ہونے کی روٹی طلب نہ کی کیونکہ ان لوگوں پر غلامی گیران تھی اے میرے خدا جو کچھ میں نے ان لوگوں کے لیے کیا ہے اسے تُو میرے حق میں بھلائی کے لیے یاد رکھ موسیقی 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 موسیقی